الامتر ایل الملائی کیا تم نے دیکھا نہیں سرداروں کی طرف مم بنی اسرائیلہ اب یہ دوسرا واقعہ سنایا جا رہا ہے ملاء اسم جمع ہے سرداروں کی جماعت ملاء اکل افسی مانو تا بھر دینا ایسے لوگ جو دوسروں کے دل و نگاہ میں حیبت اور روب بھر دے ان کو ملاء کہتے ہیں سردار یعنی جنہیں دیکھ کر دوسرے مروب ہو جائیں کیا تم نے دیکھا نہیں الیل الملائیم بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کے گروہ سرداروں کی طرف یہاں پر اس واقعے کا میں تھوڑا سا پہلے خلاصہ بتا دیتی ہوں پھر میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد تک تو ٹھیک رہے پھر ان میں انحراف آ گیا دین میں ترہ ترہ کی بدات اجاد کر لی یہاں تک کہ بتوں کی پویڑا شروع کر دی تھے مسلمان اس وقت کے لیکن بد پرست ہو گئے جیسے ہمارے ہاں قبریں اور بہت سی اور چیزیں پوجی جاتی ہیں تو ان کے انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ لوگ گناہ اور شرک سے باز نہ آئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا ظلیل و رسوہ ہوئے ان کے بڑے علاقے چھن گئے اور ان کی بڑی تعداد قیدی بنا لی گئی ٹھیک اور ان میں نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا بلاخر بعض لوگوں کی دعاوں سے ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام سموئل یا شموئل بتایا جاتا ہے سموئل انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں میں شروع کیا اور لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ ایک بھلائی کی چمک اٹھی تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمنوں سے لڑیں اپنے علاقے واپس لیں اور اپنا لوگوں کو چھڑائیں تو پیغمبر نے ان کے پچھلے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مطالبہ تو تم کر رہے ہو کہ ہم جہاد کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ جہاد کر سکو تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بتایا پھر بالاخر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا اور انہوں نے دشمنوں سے جنگ کی اور کامیاب ہوئے تو اس میں بھی اصل میں تو مسلمانوں کو ایک عبرت دلائی جا رہی ہے یا سمجھ دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اب اجازت دی ہے جہاد کی تو تم جہاد کرو اور اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر بار سے نکال دیا تو اب ذرا تفصیل سے دیکھتے کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو ممباد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی جب ان کے اندر بگاڑ وغیرہ آ گیا اس کالو لنبی اللہم جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا شموئل یا سموئل جس کا نام بتایا جاتا ہے کیا کہا عباس لنا ملکن ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرو نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ کا مطالبہ جو ان کے لئے فوجی قیادت کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ دین اور سیاست کو الگ کرنے کا نام نہیں ہے یہ دین اور دنیا الگ نہیں کی جاری بات یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک کپیسٹی ہوتی ہے اور وہ اسی میں کام کر سکتا ہے مثلاً اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ میں لوگوں کو تعلیم بھی دوں اور ساتھ اپنا ایک بزنس بھی چلاوں تو دو میں سمجھے ایک کام کا انتخاب کرنا پڑے گا اس لیے کہ بساوقات مذہب داری ہیں ایسی ہوتی کہ دو کام بھی ایک وقت ہو نہیں سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ بزنس کر رہے انہیں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے اپنی حیثیت کپیسٹی مورا بھی کرنا چاہیے کچھ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو فل ٹائم اس کام میں انوالو ہوں یہ اس ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نبی تھے ان کے وہ سارا وقت لوگوں کے اندر تعلیم اور تبلیغ میں مصروف تھے اب اگر اس سٹیج پر وہ ساتھ فوجی کے عادت پر شروع کر دیتے تو کیا ہوتا وہ بہت مشکل کیونکہ اس کے لیے ایک الگ ٹریننگ اور ایک الگ صلاحیت کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں کٹھی کر دی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھ کیا چاہا ایک مددگار کہ میرے ساتھ ایک اور کو لگا تاکہ ہم یہ کام آسانی سے کر سکیں سورة یاسین میں بھی آپ پڑھیں گے اللہ نے ایک بسی میں ایک پیغمبر بھیجا پھر اور بھیجا پھر اور بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بیق وقت کئی کئی پیغمبر آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر لہا سے ایک جامع ذات تھی تو آپ میں ساری کمانڈر کی بھی مولم کی بھی سب خصوصیات اکٹھی ہو گئی آپ کے بعد صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تعلیم کے کام کے لیے مثلا حضرت ابو حریرہ یا ابن عباس یا کچھ اور صحابہ یہ مخصوص ہو گئے تھے اس حضرت عائشہ جو تھی یانگ عمر میں بیوہ ہو گئی پھر شادی کر نہیں سکتی تھی بچے تھے نہیں کوئی گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھالیس سال تک مسلسل علم کی خدمت کی یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں اور طرح زندگی بسر کی انہوں نے اس حضرت امی سلمہ ہے کچھ اور جو ہیں وہ اور کاموں میں مصروف ہیں صحابہ کرام میں کچھ جرنیل صحابہ تھے کچھ تعلیم دینے والے تھے کچھ اور کام کرنے والے تھے تو کچھ ایسے تھے جو مختلف علاقوں میں وفد بن کر جاتے تھے مثلاً آپ دیکھیں کہ چائنہ کا ایک علاقہ ہے یہ ننگ سیا اور یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کے دور میں ایک وفد آیا تھا جس نے آکے تبلیغ کی اور اس علاقے میں 3000 موسکس ہیں معلوم نہیں کتنا ان کے اندر اخلاص ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ آج بھی جب کتنے گئے گزرے حالات ہیں وہاں پر اتنی کثیر تعداد میں اس علاقے میں مسجدیں پائی جاتی ہیں تو کچھ صحابے کرام وفد من کے مدینہ میں نہیں رہے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مختلف علاقوں میں جا کر جہاد کیے تبلیغ کی یہی چیز آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کا ارگنائز کرنے کی یعنی دین کی خدمت کا کام یہ نہیں کہ سب لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں اگر کوئی شرط جھاڑو بھی دے رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے ہر شخص صلاحیت کے مطابق کام کرے یا جو ضرورت ہو موقع کی اس کے مطابق یعنی سب کے لیے ایک لیبل نہیں یا ایک برانڈ نہیں کہ ہر ایک ایک ہی طرح کا کام کرے تو وہ اچھا کام ہے اور جو اس کے علاوہ کچھ اور کرے تو وہ اچھا نہیں حالات اور ضروریات اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال نبی اپنی جگہ موجود تھے انہوں نے کہا ایک بادشاہ مقرر کیجئے اس سے بادشاہت کی جواز کے بھی دلیل ملتی ہے بادشاہ اگر عادل ہو احکام الہی کا پابند ہو تو کوئی حرج نہیں نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے کہا کہ کئی ایسا تو نہیں کہ جب تم پر جہاد لکھ دیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرنا چاہو کہنے لگے کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہم نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے بلکل یہی حالات تھے جو اس وقت مسلمانوں کے تھے انہیں گھروں سے بھی نکال دیا گیا رشتہ دار بھی چن گئے اب ان کے مطالبے پر جہاد فرض کر دیا گیا بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تولو اللہ قلیل منہم وہ مو موڑ گئے مگر بہت تھوڑے ان میں سے بہت تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے مونا موڑا واللہ علیمم بالظالمین اللہ جانتا ہے ظالموں کو یہاں ظالم کون ہے جنہوں نے جہاد فرض ہونے کے بعد کنارہ کشی کی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان کو ان کے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے اب یہ تعلوت کون تھا ایک عام انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انہیں مقرر کر دیا قَالُ أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اس پہ وہ راضی نہ ہو کہنے لگے ہیں اس کو بادشاہ بنا دیا ہم پہ وَنَحْنُوْا حَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کی حق دار ہیں بات یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر زوال آ جاتا ہے پھر وہ اس قسم کی نیچ باتیں کرتی کہ ہر کوئی پرسی کی دور میں کہ ہمیں مل جائے کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس کو بادشاہ بادشاہت کے لائق تو ہم تھے وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالُ اور اسے مال کی غصت بھی نہیں دی گئی وہ کیسے بادشاہ ہو گیا بادشاہ کے پاس تو بہت سارا مال ہونا چاہیے اس کے پاس تو مال ہی نہیں قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ ان کے نبی نے کہا اسے اللہ نے تم پہ چنا ہے اسطفاہ ہو پیچھے بھی گزر چکا ہے وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسُمْ اور اسے وسط دی ہے کس میں؟ علم اور جسم میں بستتن بستتا کا مطلب تو کشادگی کھلا کرنا یعنی کھلا دیا ہے علم اور جسم یعنی جسمانی قوت میں بھی بہت ہے جو جہاد کے لئے ضروری ہے اور علم اور سمجھ اور تدبیر بھی خوب جانتا ہے اب یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ علم کی بنا پر ہوتے ہیں اس لئے علم اور وسط کی بنا پر ہے تو بندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یہی خوبی پسند ہے کہ وسیع النظر ہوں اور جو فیصلہ کریں وہ حقائق کی بنیاد پر کریں نہ کہ مسلحتوں کی بنیاد پر وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُمَيَشَا اور یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ اپنی بادشاہت جیسے چاہتا ہے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ وسط والا ہے علم والا ہے دو صفات اللہ کی بیان کی گئیں وسط اور علم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ بے شک اس کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے اَنِيَاتِيَكُمُتْ تَعْبُوتُ کہ آجائے گا تمہارے پاس تابوت تابوت کروٹ ہے تے واؤ بے توب توب کا مطلب ہوتا ہے لٹنا تو صندوق جو ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے بار بار اس کی طرف لوٹتا ہے ضرورت کے لیے اسے کھولتا ہے چیزیں نکالتا ہے ایسی ہوتا ہے تو اس کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا یہ تابوت کیا چیز تھی کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اسے اہد کا صندوق کہتے تھے اس کے اندر کچھ تبرکات تھے ان کے جیسے کہ آگے آیا ہے فیہی سکینہ تن من ربکم و بقیتن من ماترک آلو موسیٰ و آلو حارون آل موسیٰ اور آل حارون کی کچھ چھوڑی ہوئی تبرکات تھی کہتے کہ اس میں پتھر کی تختیاں جس پر تورات کا اصلی نسخہ چھپا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جو حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرت کیا تھا ایک بوتل میں من بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس احسان کو یاد کرے جو سہرام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں اسا بھی اس میں تھا جو عظیم موجزات کا مظہر بنا تو ہوا یہ کہ ایک لڑائی میں یہ صندوق ان سے چھن گیا بنی اسرائیل سے اب یہ صندوق کا چھننا یہ تھا کہ ان کے حوصلے ختم ہو گئے کہ وہ تبرکات تو چلے گئے اور ہوا یہ کہ جہاں جس بستی میں یہ گیا وہی پر وبائیں پھوٹ پڑی تو انہوں نے کیا کیا دشمنوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کے ہانک دیا تو اسی کی طرف قرآن یہاں اشارہ کرتا ہے کہ تعلوت کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا تحمل ہوا الملائکہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گی یعنی وہ رکھا ہو تو بیل گاڑی پہتا لیکن لا اس کو فرشتے رہے تھے تمہارے لئے اس میں سکونِ قلب کا سامان ہے تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ تبرکات تھے اس میں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے ہم محفوظ ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جس سے کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ یا کوئی بھی وہ وابستہ و مثلا آپ حج کرنے جاتے زمزم کا پانی لے کر آتے تو وہ پانی کیا ہے ایک تبرک ہے نا اسی طرح وہاں کی کوئی بھی جو نشانیاں ہیں وہ سب اسی میں شاعر اللہ میں آتی تو یہ کچھ چیزیں جو تورات کا اصل نسخہ یا من کی بوتل یا اسا یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جن سے کوئی نا کی موجزات ایک طرح سے وابستہ تھے یا اللہ کی خاص رحمت وابستہ تھی تو ان چیزوں کا ان کے پاس ہونا ان کے لئے تسکین کا سبب تھا بساوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کی سچائی کے لئے اس کے پاس ایسی چیزیں جمع کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے پہنچ میں نہیں ہوتی تو یہی ہوا کہ تعلوت کی سچائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی قیادت میں اس کے بادشاہ بننے کے بعد ان کا سندوق واپس دلوا دیا ان نفی ذالک اللہ آیت اللکم بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لئے انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو فلمہ فصل تعلوت بالجنودی جب جدا ہوا تعلوت لشکروں کے ساتھ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر کہنے لگا اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک دریاء کے ذریعے امتحان کیا تھا کہ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد دریاء آئے گا اس سے پانی نہیں پینا بس ایک چلو بھر پانی پی سکتے وہ زیادہ نہیں پی سکتے فمن شربہ من ہو تو جس نے اس میں سے پی لیا فلئیسہ منی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ میرے کام کا نہیں ومن لمیت آم ہو تو جس نے نہ پیا اس کو فإنہو منی تو وہ میرا ساتھی ہے اللہ من اخترفہ حرفت انبیہ دی ہاں ایک آج چلو کوئی لے لے تو لے لے فشربہ من ہو وہ کہاں رکنے والے تھے سب پی گئے اس میں سے اللہ قلیلہ منہم مگر تھوڑے لوگ ہی بچے ایک روایت میں آتا ہے کہا جاتے کہ تین سو تیرہ لوگ بچے تھے آپ دیکھیں کہ خدا کا راستہ جو ہے یا جہاد کا جو راستہ ہے اس میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بڑا ہی ضروری ہے اللہ پر یقین اور توقل بڑا ضروری ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہوا کیا کہ تھوڑے لوگ جو تھے وہ ثابت قدم رہے اب انہی کی ثابت قدمی تھی کہ باقی لوگ بھی کامیاب ہو گئے فَلَمَّا جَوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاَهُ پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھی دریا عبور کر گئے جاوزہ کا مطلب کیا تجاوز کا عبور کر گئے قَالُو کہنے لگے لَا تَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے جالوت کون تھا دشمن کی فوج کا سردار جس کے مقابلے پہ تعلوت نکلے تھے قَالَلَّذِينَ يَزُنُّونَ کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے انہم ملاک اللہ کے وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کیوں گھبرا رہے ہو کہ کتنے ہی قلیل گروہ کے لوگ اللہ کے ازن سے بڑے گروہ کے لوگوں پہ غالب آگئے یعنی کوئی بات نہیں اگر ہم دشمن کے مقابلے میں تھوڑے بھی ہیں لیکن اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ پر یقین اور توقل اور صبر بنیادی خصوصیات ہیں کسی بیمار کے میں کامیاب ہونے کے لیے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جب وہ نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے قَالُوا رَبَّنَا فْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَصَبِّ تَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مادی اسواب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعاوں کی کسرت بڑی ضروری ہے خاص طور پر مشکلات میں دعائیں بہت کام آتی ہیں جیسے جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے خیمے میں آہوزاری کر رہے تھے یہ نہیں کہنا چاہئے چونکہ ہم اللہ کے راہ میں نکلیں اس لئے اللہ تعالی خود ہی کچھ کرے گا ہم تو یہ بیٹھے ہیں نہیں آپ دعا کریں کام تو اللہ نہیں کرنا ہے لیکن دعا تو آپ کے حصے میں ہے کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے ساتھ ایک ایکسپاریمنٹ بھی کیا گیا جس میں یہ پتہ چلا کہ وہ مریض جن کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں ان کی نسبت زیادہ ریکاور کرتے ہیں جلدی جن کے ساتھ دعائیں نہیں ہوتی یہ ویسٹ کے کسی علاقے میں ایک ہسپتال میں ایکسپاریمنٹ کیا گیا کہ جن مریضوں کے لوہکین رشتدار وغیرہ اور مریض خود دعاوں سے کام لیتے ہیں وہ جلدی سے اتیاب ہوتے ہیں بنسبت ان کے جن کے لیے یہ سپورٹ نہیں ہوتی فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَا اور قتل کر دیا دعاود نے جالوت کو یہ دعاود کون تھے یہ دعاود علیہ السلام وہی تھے جنہیں آگے جا کر بادشاہت اور نبوت دونوں ملتی ہیں لیکن ابھی اس وقت ایک کمسن نوجوان تھے اور بادشاہت اور نبوت دونوں ہی ابھی نہیں ملی تھی اور کہتے کہ جب اسرائیلی حمد ہار رہے تھے تو انہوں نے بہت جرت کا مقابلہ کیا اور میدان میں جا پہنچے اور جالوت کو قتل کر دیا تو اس سے یہ تمام اسرائیلیوں کے آنکھوں کا تارہ ہو گئے اور بالاخر ان کے فرما روابی وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت کس کو دعاود علیہ السلام کو یعنی اس کے بعد وَعَلَّمَهُ مِمَّاِ شَا اور سکھایا اس کو اس میں سے جو چاہا کیا سکھایا تھا جنگی تدابیر سکھائی تھی اور اسی طرح سنتِ آہنگری یہ تمام چیزیں انہیں سکھائی وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَادٍ اور اگر اللہ بعض انسانوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرے ہٹائے نہ لَفَسَدَتِ الْأَرْدُ البتہ بگڑ جائے زمین یعنی زمین کا سارا انتظام بگڑ جائے وَلَا كِنَّ اللَّهَ زُوْفَدْلِنَا لَلْعَالَمِينَ لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے آپ دیکھیں کہ اقتدار جس کے پاس ہو وہ کچھ دنوں بعد گھومن میں پڑ جاتا ہے اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگتا ہے اس لیے اگر مستقل طور پر اقتدار کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو زمین ظلم اور فساد سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ظلم اور فساد سے پاک رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس پر تبدیلی کر دی جائے اور یہ قانون الہی دنیا والوں کے لیے بڑا ہی اللہ کا خاص فضل ہے کہ جب کوئی اقتدار یا قوت پکڑ جاتا ہے تو کوئی اور ایسی طاقت بیدا کر دیتا کہ وہ قوت ختم ہو جاتی اگر کسی کا بھی اقتدار مستقل ہو جائے تو پھر وہ خدا کیوں نہ بن جائے یہی تو فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہستی میں شان میں اور عام انسانوں کی حکومت اور طاقت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو ولیکن اللہ حضور فضلن اللہ عالمین تلکہ آیات اللہ نطلوہ علیکہ بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں کیونکہ آپ نے یہ باتیں یہ واقعات جو بنی اسرائیل کے سنائے ہیں نہ تو کسی کتاب سے پڑھیں اور نہ ہی غیب کی خبریں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو پہنچائی جا رہی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر گزشتہ امتوں کے واقعات جیسے سورت یوسف میں ذریعی یوسف کا یا اور واقعات سنا کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں مریم کا واقعہ دیکھیں اس میں آتا ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کل میں ڈال رہے تھے تو یہ دراصل کہنا آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ ایک سچے نبی ہیں کچھ سوالوں کے جواب قرآن مختلف گناہوں پر حد جاری کرتا ہے تو پھر وہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے یعنی سزا بھگت کر لیکن اگر خود ہی احساس ہو جائے اور کسی کو بتائے بغیر اللہ سے سچی توبہ کر لی جائے کیونکہ اس سے بڑی عدالت تو کوئی نہیں کیا اس سے معافی مانگ کر ہم آپ کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی ہم کچھ نیک ہو سکتے ہیں بہت سے نیک لوگوں سے آگے ہو سکتے ہیں آپ کو بتائے کہ دور جاہلیت میں کچھ لوگوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو وہ بہت سے لوگوں سے آگے نکل گئے خلا کے بعد عورت دوبارہ رجوع کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے اپنے سابقہ شوہر سے کیا عورت خلا واپس لے سکتی جی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے آئیت توف فورٹی ایٹ میں ہے بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو اس میں کونسی نشانی کا ذکر ہے ٹو فورٹی ایٹ ذرا نکال لیجئے پھر دیکھتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَح اس میں ایک نشانی ہے کس کی نشانی کس چیز کی نشانی تابوت کے واپس آنے کی بات ایک نشانی ہے تعلوت کی بادشاہت کی کہ تعلوت سچا بادشاہ طور صحیح طور پر اس کو بادشاہ بنایا گیا اگر لمبی حدیث بتا رہی ہیں تو صحیح بخاری کا چپٹر بتایا گا رہے تاکہ ہم گھر جا کر دیکھ لیں آپ بہت ہی سہولت پسند ہو گئے ہیں ہمارے ایک استاد تھے شیخ صاحب جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ کبھی کوئی انڈیکس یوز نہیں کرتے تھے حدیث کا حدیث ڈھونڈنے کے لیے وہ پہلے یہ سوچتے تھے کہ یہ حدیث کس چپٹر میں ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد کتاب لے کے بیٹھ جاتے چپٹر نکالتے پھر احادیث دیکھتے 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 انہوں نے اس طریقے سے احادیث ڈھونڈی اور اب ان کا حال یہ کہ کوئی جب ان سے پوچھتا ہے کہ فلان احادیث کہاں ہوگی تو بغیر کسی انڈیکس کے فوراں نکال لیتے ہیں تو یہ ہم جتنے زیادہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں اتنا ہی ہم آرام پسند ہو گئے ہیں جب صورت بتا دیتی پھر آپ کہتے ہیں آیت بھی بتا دی والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم